ٹک ٹک کلیکر کھلونہ آج کل پاکستان میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اس کھلونے کو ٹک ٹک بھی کہا جاتا ہے اور کلیکر بھی یہ کھلونہ سائنس کے بنیادی اصولوں، انرجی، مومنٹم اور فریکشن پر مبنی ہے دو گیندوں کو خاص رفتار سے اچھالا جاتا ہے تاکہ وہ آپس میں ٹکراتے رہیں اور ایک ریدھم بن جائے ٹک ٹک کا جنون پاکستان کے ہر شہر میں پھیل چکا ہے گلی محلوں میں تقریباً ہر بچہ یہ کھلونہ ہاتھ میں اٹھا کر پھر رہا ہوتا ہے بچوں کے والدین اور بڑے اس کھلونے کے شور سے پریشان ہیں مگر بچوں کا جنون رکنے کا نام نہیں لے رہا پاکستان میں ٹک ٹک کے نام سے مشہور کھلونے کو اصل میں امریکہ میں بنایا گیا تھا اور انیس سو ستر کے بعد یہ دنیا بھر میں مقبول ہوا امریکی ویب سائٹ کوارٹس کے مطابق یہ کلیکر کھلونہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں امریکہ میں بنایا گیا تہم انیس سو چھاسٹھ میں اسے بچوں کے لیے خطرناک سمجھتے ہوئے پابندی آیت کر دی گئی تھی پہلے اس کھلونے کی گیندیں شیشے کی تھیں جو بہت خطرناک اور جان لیوہ تھی پھر یہ پلاسٹک میں متعرف ہوا مگر اسے پھر بھی خطرناک قرار دیا گیا اس کے ٹوٹنے سے گیند کسی کے سر میں یا آنکھ میں لگنے کا خطشہ رہتا ہے کھلونے کے گیند کی رفتار کا تیز ہونا جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے کلیکرز کو خطرہ قرار دی جانے کے بعد یہ امریکہ میں وقتی طور پر غائب ہو گیا تھا لیکن مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا جس کا ثبوت ہمیں پاکستان کی گلیوں میں بھی اس سے کھیلتے ہوئے بچوں کی صورت میں مل سکتا ہے تہم اس کھیل میں احتیاط ضروری ہے دوسری صورت میں یہ نقصاندے بھی ہو سکتا ہے ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ نگے پان اللہ حافظ